موسیقی جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی بیٹھا کے رخصت کر دیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا ایک صحابی نے پوچھا اگر ایک بھی ہے تو جنت میں ساتھی ہوگا میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اور اس نے بہنوں کا حق ادا کیا ان کو باعزت رخصت کیا تو جنت اس پہ واجب ہو جائے گی یہ اللہ تعالی نے اتنا بہنوں کا حق کرکھا ہے لیکن میرے پورے دیس میں بہنوں کو وراست میں کچھ نہیں ملتا میری آواز بہت دور تک جا رہی اس کیمرے کے ذریعے کان میں پڑ جائے تو اللہ کے واسطے اسی دودھ کو پی کر تیری بیٹی جوان ہوئی ہے جس کو پی کر تیرا بیٹا جوان ہوئی ہے اسی پانی سے تیری بیٹی بنی ہے جس سے تیرا بیٹا بنا ہے ایک چھت ایک تھالی ایک پیالی میں سب کچھ دیکھا رہا اور پھر یوں ظلم و ستم کہ کوئی نہیں بتے انہوں ہمارے پنجابے میں ہمارے لکے میں جہیز کو داج کہتے ہیں یہ ظلم و ستم میرے دیس کا اجتماعی ظلم ہے اور جہاں ظلم ہوتا ہے واللہ کی رحمت و مدد اٹھ جاتا ہے میں ہر طفح ایک واقعہ سنا تھا میں رائیمنٹ پڑھتا تھا جس استاذ سے میں قرآن سیکھا اور پڑھا میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے گیا گھر کے باغ کے میں نے کہا استاذ جی آپ کے لئے شہد لائے فرما لگے کہ کہاں سے لائے میں نے کہا یہ میرے اپنے باغ رہے میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے تو اب میرے استاذ کا سوال سننا کہلے گے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا یہ سوال کم کیا ہے اگر دیا تھا تو یہ شہد حالات ہے اگر نہیں دیا تو یہ حرام ہے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا میں نے کہا جی الحمدللہ میرے پیودی بہنی ہوئی ہے دو بھائی صرف دو بھائی کہنے کہ اچھا تو پھر تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا میں نے کہا جی میں اس لئے پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی اور میں نے کی پتہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا اتنی تحقیق کے بعد ایک شاہ اسو دس روپے کی بوتل آتی تھی انہوں نے اسے قبول فرمایا کہ غلط لکمہ اندر جاتا تو کیا کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے وہ یوں تحقیق کرتا ہے اور بچیوں کا حق کتنا ضروری ہے کہ نہ دو تو سارا رزق حرام ہو جاتا ہے یہ وہ میرے نبی کے بتا ہوئے درو سے زندگی ہیں جس سے تمہاری زندگی خوبصورت بنے گی عالی شان بنے گی جھکنا سی ہو معاف کرنا سی ہو در بزر کرنا سی ہو امت بن کے چلنا سی ہو